موسیقی تاکہ اپنے گاؤں کی مٹی اپنے دوست کے لیے لے جا سکے ایک جو گندر سنگھ وہ عمر سر میں رہتے ہیں کسٹم میں آئے انڈیا میں ان سے ہمارا رابطہ بھی رہا ہے ابھی وہ خط ان کے پتے یاد نہیں کدھر گئے ہیں ایک جو گندر سنگھ پٹیالہ میں رہتے ہیں وہ ادھر آ رہا ہے دو تین دفعہ آیا ہے کافی لوگ اور بھی تھے ان کا پتے نہیں ہیں کدھر گئے زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے انڈیا جا رہے ہو کی محصر انڈیا جان رہا ہے انڈیا محصر جان رہا ہے جن کے وزیراعظم کا دورہ ہے پاکستان کا تو اگر ان سے ملکات ہو گئی تو میں دعوت دوں گا کہ ادھر بھی ضرور اپنے گاؤں میں دیا ہے میں اس لیے جا رہا ہوں میرے اور بھی ادھر کلاس فائلو ہیں امرسر میں تو میں ان سے بھی ملوں گا پھر صاحب تو بڑی خوشی ہے کہ وہ میرے کلاس فائلو اور انڈیا کو وزیراعظم ہے آپ کیا کہتے ہیں بسپن میں مونہ 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 آپ کو پیار سے کیا کہتے ہیں مجھے علی بولتے تھے پیار سے بھی علی بلاتے تھے علی بولتے تھے علی اس وقت تو پورا نام ہی کو ہنی نہیں بلاتا تھا ابھی ابھی گاؤں میں ایسے ہی آئے کہ پورا نام نہیں ان کا نام انمون سنگھ تھا مونہ مجھے محمد علی نام تھا علی اور بھی تھے جو گندر سنگھ تھا اس کو جو گو بلاتے تھے وہ عمر سر میں ہوتے تھے ایسے ایسے نام بچپنوں میں جو شرارت صدری ہو کر بچے رکھتے تھے لباس ان کا انٹرویر بھی ہوتا تھا اوپر کمیز چھوٹی سی ہوتی تھے تو سروار میں بھی ہوتے تھے پجامے میں بھی ہوتے تھے تو ان کا اوپر سے وہ بندہ ہوگا ہوتا تھا جوڑا تو اس وقت بنتوں سے کھیل ہوتا تھا یا ایک بلی ہوتی تھی ایک لکڑی ہوتی تھی جے کھیل ہوتے تھے تو وہ یاد ہے ذرا ذرا کبھی کوئی لڑائی جگڑا ہوا نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا اس وقت بہت سختی ہوتی تھی اس وقت تو اس طادم کی ان کے پاس ڈائی فروٹ ہوتا تھا کھانے کا ان کی جے میں ہوتا تھا وہ ہم نکالتے تھے ایک دفعہ پکڑے گئے ہم میں نکال رہا تھا تو جو استاد تھے ہمارے وہ دیکھ لیں وہ انہوں نے مجھے خوب جاڑ پھلائی یہ آپ کیا سے ایسے کم کرتے ہیں سرارت تو وہ شریف تھا ہم نکال رہتے تھے اوپر تھے اسے پتہ نہیں چلتا تھا پڑھائی میں وہ بہت کابل تھا بہت اس وقت پریمیری کا بھی جو ہوتا تھا نے بھی ڈیزالٹ وہ بھی ادھر سب ریجسٹر پڑا ہے اس میں سکون میں وہ ریجسٹر اس وقت داخلے کا اور خارج کا اور سب کچھ پڑا پڑھائی میں ہمیں تو مار پڑھٹی رہتی تھی تو ان کو نہیں چلتا وہ مینٹی بھاک تھے اور بھی دو تین ساتھی تھے وہ بھی مینٹی تھے تو ہمیں تھوڑی بہت ہی پٹائی ہوتی تھی وہ پڑھائی میں ان کا نمبر زیادہ ہو گئے تیسری میرے زیادہ تھے اور بھی کوئی ایک دو آدمی تھے ان کے ٹھیک تھے اے یہ ہے مانمون سنگی مانا جی اوپر ہے اوپر ہے اے یہ والا ہاں جی 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 یہ 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 کون سے جماعت کہہ دی یہ دوم دوسری دوسری کوش نہیں کہہ تو ہم نے ایک ہی ٹاٹھ پہ اس وقت نیچے ٹاٹھ ہوتے تھے ان کے بہت پرسے سے جو درہام تختی دوتے اے تھے وہ بھی جگہ بھی ابھی یاد ہے تو جس وقت دعا ہوتی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے ان کے والد صاحب جو ڈرائی فروب کا کام کرتے تھے غالبن کے شاور میں ان کے میرا خیالہ ایک چچا جو آیا اس وقت ریٹیر ہو گیا تھا ریلوے سے جہاں جو بیٹھے ہیں یہ یہ گھر بھی ان کا قبیلے کے تھا یہ بھی کولی خاندان ہے وہ بھی کولی 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 تو یہ اس وقت تو حاضر سروس سے کرنسی آفیس دیری میں بابو سجان چند کولی ان کا نام تھا ان کے والد کا نام تھا مرحل مور راچ ان کے جا مرحل مور راچ مرحل مور راچ مرحل مور راچ کولی ڈیسو جسا مرحل موارک مرحل مور راچ جس دن گئے یہاں سے تقسیم ہو گئی تھی پاکستان بن گیا تھا وہ دن آپ کو یاد ہے کیسے لکھ لیتے ہیں وہاں سے یہاں سے ادھر سے چکوال چلے گئے تو یہ تو منمون سنگھ جو ہیں یہ تو پہلے چلے گئے یہ پہلے چلے گئے تھے تقسیم سے پہلے ادھر سے چلے گئے تھے یہ نہیں پتہ بہو کہاں سیٹ ہوئے کدھر گئے لیکن وہ چلے گئے تھے تو جب یہ وزیراعظم بنے تو پھر کافی پریس میں آگئے ادھر انڈی والوں نے کہا ادھر کے رہنے والا ہے ملتان والوں نے کہا کہ منمونس جو ہے وہ ملتانی ہے ادھر کہہ لیکن ہمارے پاس یہ ثبوت تھا تو اس وقت جو پریس والے ان کو بتایا ہے وہ ادھر کے رہنے والا ہے ان کا گھر ادھر تھا سکول ہے وہ ریجسٹر پڑا ہے برابر تکیر میں برابر برابر کافی آبادی تھی میں دیتا کسی قومت میں اکثریت تھی جی اکثریت تھی سکھو گی ہاں ہاں آجلے سکھو گی سکھو گی جی گلی درو منمون سنگھ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں یہ مسجد ہے اس کا میراب ہے بارسی یہ کام ہو ہے جی جناب ہونکا گھر سکھو گی یہ جگہ یہ جہاں مکال بنا ہو یہ تقریباً یہ جگہ یہ تکو میٹی لائلو یہ ہے وہ لفافہ ہے تھوڑی اور پاکھر یہ آپ نے مٹی لی ہے یہ تقریباً ان کا گھار تھا اس پر کیا دکھنا تھا یہ ساتھنگ بیٹو مٹی سے کھاکھیں انہوں نے جاہا دی مٹی پنجابی لگنا ہے باب ان سے ملنے جا رہے ہیں اگر آپ وہ ملاقات نہ کرنا دی یعنی کہ نہ آپ ان سے مل سکے میں تو ان کے بھر چاہے جاؤں گا بابی کو ملوں گا بچوں بچیوں کو ملوں گا ان کے بھائی کو ملوں گا اور یقیناً ہو وہ ٹیم بھی مجھے دے رہیں گے میں نے ان سے تو یہی ایک محبت لینی ہے اور دینی جا رہا ہوں منمون سے کوئی رابطہ ہوا ہے کہ وہاں جا کے کریں گے وہاں ہی رابطہ تو پریس والوں نے یا انہوں نہیں کرا دہنے باڑا پڑا سکھ گئے تھا اور انڈیا میں داخل تعمیم ہو نہیں اس کو بلوں گا جب ان سے ملکات ہو گئی تب بھی مونے ہی اس کو بلوں گا تو مجھے تو وہ مونے ہی یاد ہے نہیں کہ اب تو وہ انڈوستان کے وزیر آدم ہیں بہت اور سب دنیا ان کو جانتا ہے لیکن میں تو ان کو اس نام سے ہی جانتا ہوں اس کلاس فیلو سے وہ بچپنے ہی مجھے یاد ہے بہنے تو ان سے وہ بچپنے ہی ملکات میں توفہ ملنا ہے مجھے اور ان کو بھی ملنا ہے راجہ محمد علی اپنی امیدوں محبتوں اور مٹی کے توفوں کے ساتھ اپنے دوست مونہ سے ملنے جا چکا ہے ہمیں اس کی واپسی کا انتظار ہے کہ کیا وہ اپنا بچپن پا سکا یا خالی دامن لیے لوٹا ہے شرچیل پلوچ موسیقی